مزاکرات کے لیے آج بھارتی وفت لاہور آئے گا وفت وادہ کے راستے لاہور پہنچے گا مزاکرات میں سن تاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی حجاج کرام کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر حج پرواز کچھ دیر میں لاہور ائرپورٹ پہنچے گی ترجمان پی آئیے کے مطابق 25 ستمبر کو حجاج کی وطن واپسی کا فلائٹ آپریشن مکمل ہوگا 68000 سے زائد حجی پی آئیے کی پرواز سے مختلف شہروں میں وطن واپس آئیں گے پنجاب کی سیاسی پچھ پر کپتان کے 23 کھلاڑی اتر گئے سبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں قائم حکام گورنر چوہدری پروازی لاہی نے حلف لیا پنجاب حکومت نے وزراء کی تقاروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب کی کابینہ ارکان کو مبارک بار محکمہ صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی صحت کی سہولت سب کا حق ہے ہمارا وی آئی پی غریب آدمی ہوگا عمران خان کی صفائی ہی ہوں عوام کی خدمت کروں گی پروٹوکول نہیں لوں گی صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفت ہو وزیراعظم کے ویکن پر با اختیار چیک اینڈ بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کیپی اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا امتزاج ہوگا چند روز میں مشابرت کے بعد نیا ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے صبحی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے شہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیرمین اور وائس چیرمین اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا نئے پاکستان میں غریب عوام کی محرومیوں کا آزالہ ہوگا قانون کی حکمراننگ کو پوری قوت سے نافذ کریں گے تعلیم صحت ہر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مختلف وفوت سے ملاقات میں گفتگو سردار عثمان کا عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے کپتان کی طرح کھلاری کا بھی بڑا فیصلہ سبائی وزیر حسن اندریشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان حسن اندریشک کہتے ہیں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخواہ عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کروں گا شیخ رشید حنیف گل تنازہ اگلے مرحلے میں داخل حنیف گل کو منانے کی کوششیں ناکام اہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری گریڈ بیس کے آغا وسیم کو نیا چیف کمرشل مینجر ریلوے لگا دیا گیا لاہور نیوز نے نوٹفیکیشن کی کوپی حاصل کر لی خاتون اول کے سابق شوہر خاور مانیکہ کو ناکے پر رکھنے کا معاملہ ڈی پی او پاک پتن رزوان عمر گوندل کو اہدے سے ہٹا دیا گیا آئی جی پنجاب کا سی پی او آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانیکہ کو ناکے پر احسے چونے رو کا تلخ کلامی بھی ہوئی وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او کو خاور مانیکہ کے ڈیرے پر جانے کا حکم دیا رزوان گوندل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا ڈی پی او رزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا بطور پولیس آفیسر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی فرانسور کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر رزوان کے خلاف انکوائری کا حکم غلط رویے سے میس گائیڈ کرنے والے افسران کسی ریایت کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب اور انسٹرین منصوبے کے فرانزک آرڈٹ کا معاملہ ایل ڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستاخت کی تصدیق فرانزک لیب سے کروائی جائے گی پنجاب فوڈ آثورٹی کو نیا ڈی جی مل گیا کیپٹن ڈی ٹائڈ محمد عثمان نے ڈی جی فوڈ آثورٹی کے حدے کا چارج سنبھال لیا فوڈ آثورٹی افسران کی محکمانہ امور سے متعلق بریفنگ مزرد صحت اشیاء بیسنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ مہنگائی سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خودکش حملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنہ اور ماش دس روپے منصور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا میٹروپلٹن کا بیسنہ اگلاس چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹروپلٹن کارپریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک عرب ایک آنوے کروڑ کی ترقیاتی سکیمیں ایجنڈے میں شامل مالڈوڑ کو اصل حالت میں بہال کرنے اور تاریخی عمارت کی تزین و عرائش کی منظوری بھی دی جائے گی جنہ ٹرمینل کے قریب حدث کا زخمی ہسپتال میں چل بسا حدث میں زخمی ساٹھ سالہ داؤ جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا متوفی کے لواحقین کی سناخت نہ ہونے پر لاش مرداخان منتقل ڈاکو بے لگام پولس پکڑنے میں ناکام بارداتوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری فیصل ٹاؤن میں ڈکیتی مضامت پر پچیس سالہ نوجوان زخمی نشتر کالونی میں ڈاکو شہری سے بیس لاکھ روپے چھین کر فرار تھانا ٹیوی سٹی کی حدود میں بھتہ نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا جوہر ٹاؤن میں گھر کے باہر گاڑی چور لے گر غائب ہو گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سی ٹی ڈاویین پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سارچ آپریشن دورانے آپریشن ہاٹیل سراؤں ہوسٹلز میں رہنے والے افراد کی چیکنگ کی گئی شہریوں کی بائیو میٹرک سسٹم سے سناختی قوائف کی جانچ پر تال بھی کی گئی تیرے پیچھے آگاوچی تیرے ایش کنی ماری کوڑی کچھ دی کواری تیرے ایش کنی ماری کوڑی کچھ دی کواری وے میں چمبے دے پہاڑا والی شام وے منڈیاں سندلی سندلی نینہ وچ تیرا نام وے منڈیاں اور لانگ لاجٹی کی گلوکارہ منت نور اب لاہور میں آواز کا جادو جگائیں گی اداکارہ زارہ اکبر کے ساتھ میوزیکل شو میں پرفارمنس کے لیے محایدہ کر لیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد شو کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا سلامت سارا اکبر